اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ملک کیک ملک کیک جو ہے میں وہ گھی کے لیفٹ آور سے بنا رہی ہوں گھی کا لیفٹ آور کیسے بناتے ہیں یہ میں طریقہ آپ کو بتا چکی ہوں ملک کیک بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے گھی کا کھویا لیا میں نے چار کپ ملک پارڈر لیا ڈیٹ کپ چینی لیے ڈیٹ کپ چینی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ناریل پارڈر لیا ڈیٹ کپ چوک پستے لیے ڈیٹ کپ چوک پدام لیے ڈیٹ کپ کچھ پدام لیے میں نے گانش کے لیے میں نے ان کو بیس سے کٹ کے دو حصوں میں کر لیا علاجی پارڈر لیا ڈیٹ کپ دودھ لیا میں نے چار کپ ملک کیک بنانے کے لیے ہمیں کڑائی لیں گے میڈیم فلیم میں نے آن کر لی ہے اس میں ایٹ کریں گے سب سے پہلے کھویا کھویا میں نے ایٹ کر دیا کڑائی میں اس کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے اس کو ہلکا سا میں نے گرم کر لیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دودھ مکس کریں گے دودھ کو میں نے کھویا کے ساتھ مکس کر لیا اب اس کا بوائل آنے کا ہم ویٹ کریں گے اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ملک پاورڈر مکس کریں گے ملک پاورڈر کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا اب ہم اسے میڈیم فلیم پہ ہلکا سا گاڑا ہونے تک پکائیں گے ہلکا ہلکا سا یہ گاڑا ہونے لگ گیا اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ناریل پاورڈر مکس کریں گے اور اسے مزید ہم بھونیں گے ناریل ڈالکے اسے بھونتے ہوئے مجھے پانٹ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چینی مکس کریں گے اور اب ہم اسے مزید بھونیں گے ہم نے اسے اتنا بھوننا ہے کہ یہ کڑائی میں کٹھا ہونا شروع ہو جائے چینی ڈالکے اسے بھونتے ہوئے مجھے پانٹ منٹ ہو گئے ہیں اب ہلوہ ہمارا کٹھا ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پسٹے بادام مکس کریں گے اور اسے کٹھا ہونے تک ہم بھونیں گے یہ کٹھا ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے الائچی پورڈر مکس کریں گے الائچی پورڈر ڈالکے میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اسے مزید ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے الائچی پورڈر ڈالکے میں نے اسے ایک منٹ مزید بھون لیا ہے سائیڈوں پہ گھی نکلنا شروع ہو گیا ملکیک ہمارا تیار ہے اس نے کڑائی کو چھوڑ دیا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کو میں نے گھی سے گریس کر لیا ہے اب ہم اس میں ملکیک ٹا لیں گے اب ہم اسے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس کو میں نے اچھے سے سیٹ کر لیا اب ہم اسے بادام سے گانش کریں گے اس کو میں نے بادام سے گانش کر دیا اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے تک ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں گے ملکیک ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ میں نے اس کی کر لیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ملکیک ہمارا تیار ہے اگر آپ اس کی پکچر میں اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ملکیک کی ریسپی میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکاون کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اس سے آنا والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی